اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل باجی بروین ہیتا ہے بیٹی ٹیو سے خوش آمدی یہ تو ناظرین کیسے ہیں امید کرتی بھی کوئی خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں غیر ضروری بال جو لوگوں کے ہیں بچیوں کے چھوٹی عمر میں بچوں کے غیر ضروری بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہت کیا ہے اس کی وجہت یہ ہے کہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہے اور یہ بال آتے ہیں کسی کے بازوں پہ ہوتے ہیں کسی کے ٹانگوں پہ آ جاتے ہیں کسی کے چہرے پر تو بہت زیادہ بال آتے ہیں کہ بچیوں جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو جو ہے جاتے ہوئی شرم آتی ہے اپنا جو ہے موڈ ڈھک کر بیٹھ جانا پھر بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو اگر یہ پریشانی ہے تو سب سے پہلے اپنے ہیز کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ٹھیک کریں اور جو ہے جن لوگوں کو ہیز کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ جو ہے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے بہت سارے سنس کے کامیاب ڈالے ہیں جس میں بہت ساری بچے کو فائدہ ہوا تو آپ بھی اگر اس مسئلے کے شکار ہیں تو آپ جو ہے پہلے ہیز کا اپنا مسئلہ حل کریں ہارمونز کو ٹھیک رکھیں تو پھر آپ یہ میری دوائی بھی استعمال کریں ویسے بھی اگر آپ کو بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ خون میں جب ہمارے بہت زیادہ خرابی ہو جاتی اس کی ویاسر بھی ہماری چہرے پر بال آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہات کیا ہے تو آپ لوگ یہ میرا نسکہ استعمال کریں گے جن لوگوں کے بھی غیر زور چہرے پر بال ہیں تو وہ یہ کامیاب نسکہ استعمال کریں گے تو آپ جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے بے فکر ہوگا استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے ویڈیو میں آپ بتانا ہے ویسے ہی آپ نے نسکہ کو اپلائے کرنا ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ کو پریشانی ختم ہو جائے گی ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے بہترین آپ کو ریزلٹ ملے گا اور اگلے مہینے اگر آپ کے بال آ بھی جائیں تو دوبارہ آپ یہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو ضرورت انشاءاللہ تالہ نہیں پڑے گی اب آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے کھانے پینے کا بھی آپ احتیاط کریں کیونکہ کھانے پینے سے بھی ہماری مسئلے آ جاتے ہیں تازہ پھل تازہ سبزے کا استعمال کیا کریں خون کو ساف رکھنا ہے خوش رہے تو آپ کی ساری پریشانی ختم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کا استعمال کیس طرح کرنا ہے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے ہم آگے ہیں نسکہ کی طرف میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن لوگوں کے بہت زیادہ غیر ضروری بال چہرے پر ہوتے ہیں ٹانگوں پر ہوتے ہیں بازوں پر ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آج میں بہت ہی کامیاب نسکہ لے کر آئیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ یہ ہمیں کیوں ہمارے بال نکل آتے ہیں یا ہمارے بعض بچوں کے ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے بھی ہمارے چہرے پر بال آ جاتے ہیں اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے بیماری آتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے بچیوں کے لیے تو آج ان اس کا استعمال کریں گے ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی اس میں آپ نے سمندر سرخ کا استعمال کرنا جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ سمندر سرخ اس طرح کا ہوگا تو یہ آپ کو پنسار کی دکان سے سانی سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے لینا ہے کشتے شیری کشتے شیری دیکھنے میں تو آپ کو یہ لکڑی نظر آ رہی ہے مگر یہ ایک دوہ ہے جڑی بوٹی ہے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے کشتے شیری کا پورڈر سانی سے گھر میں بن جاتا ہے تو یہ آپ نے اس کا پورڈر بنانا ہے فائن پورڈر کر لیجئے گا تاکہ آپ کے چہرے پر یا بازو پر یا ٹانگوں پر لگانے میں سانی رہیں اور اس کا بھی آپ نے پورڈر بنا لینا ہے سمندر سرخ کا بھی اس میں ایک اور چیز آپ نے اڑکنیا ہوئے اجوائن خراسانی اجوائن خراسانی جو یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی پچی پچیس گرام آپ نے تینوں چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی کہ ہم وزن تینوں چیزیں لے کر آپ نے اس کا پورڈر بنائیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویکس کر لیجئے گا جب آپ ویکس کر لیں پھر تھوڑی پورڈر لے کر آپ نے جو یہ پورڈر بنائے اس کا پورڈر لے کر آپ نے پانی شامل کرنا اس کا پیسٹ بنا کر آپ نے لگانا ہے جا جا آپ کے گھر ضروری بال ہے جب یہ خوشک ہو جائے درائی ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے رگڑ کر اتار لینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو لگا رہنا ہے گھنٹے کے بعد آپ نے واش کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے ٹائم دیکھ لیجئے گا ایک گھنٹہ ہو گیا ہمارے یہ چہرے پر یہ ٹانگ پر لگا ہوا ہے یہ پیسٹ پھر آپ نے اس کو رگڑ کر اتار کر واش کرنا ہے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ دو تین دفعہ آپ نے عمل کریں گے تو آپ کے بار بار جو بال آ جاتے ہیں پندرہ دن کے بعد یا دس دن کے بعد آپ کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ نہیں آئیں گے جب آئیں دو تین دفعہ آپ اس عراء عمل کریں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے بال آنا بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ کامیاب میں اس کا استعمال کریں آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہیں بھی آپ کو پالو جانے کی ضرور پیش نہیں آگے یا مہنگی سے مہنگی پھر اوٹیٹ آپ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرنے پڑے گی دیسی دوائیوں کی طرف آئیں دیسی جڑی بوٹیوں کی طرف آئیں اور یونانی دوائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی اور بعض لوگ جو جلدباس ہوتے ہیں وہ یونانی کی دوائی استعمال کرتے نہیں ہیں اور انگریزی دوائی یہ سال و سال کھا لیتے ہیں مگر یونانی کو دو تین مہینے نہیں دیتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ دو تین مہینی دوائی کو استعمال کریں گے کوئی بھی دوائی ہو کھانے کی ہو یا لگانے کی ہو تو آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جو ہم نے آج آپ کو نسکہ بتایا ہے یہ آپ کو ایک تو ہفتے کے اندر یا آپ کو بہترین ریزرٹ مل جائے گا کیونکہ ہفتے بعد تو بال آئی جاتی ہے تو آپ نے اسی طرح ویکس کرنے کے بعد آپ میری اس قابعہ منسکہ کو استعمال کرنا ہے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب پرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کے مفید کارامل اس کے آپ تک بہت چل پہنچ تیرے بیل بٹن آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اس کے ساتھ ہی واجب انگزالتی جی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آنے کے بعد